دیکھیں توشا خانہ کے اوپر ہم نے بڑی بات کی اور چونکہ میرا نام بھی خود آیا اور میں نے توشا خانہ سے گفٹ لیے سرکار کی پالیسی کی تحت اس لیے میں تھوڑی سی چونکہ اس پروگرام میں ہم بات بہت کرتے ہیں سب جگہ پہ کرتے ہیں اور میرا نام آیا ہے تو میں نے نہ قانون بنایا تھا نہ رولز بنایا تھے نہ میں اس کا بینیفیشری تھا قانون کا ساٹھ سال سے ایک چل رہا تھا اور میرا کام ہے جنرلیزم ہے ہم جاتے ہیں ڈگنیٹریز کے ساتھ جاتے ہیں اور دوسرے ملک سے اگر کوئی سربراہ حکومت آپ کو تحفہ دیتا تو میرا خیال ہے یہ باعث افتخار بات ہوتی ہے پھر پاکستان کے قوائد ہیں قانون ہیں کہ جس کے تحت آپ کوئی تحفہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پیسے پے کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں جیسے میں نے اپنے کیس میں کیا اب اصل مسئلہ جو یہ توشا خانہ اور طائف کا آیا ہے یہ سمجھانے کے لیے بڑا ضروری بات ہے کہ عمران خان صاحب اخلاقی حمالیہ کی بلندی پہ سوار تھے وہ ان سب کو چور کرپ کہتے تھے ہر معاملے میں کہتے تھے میں آلہ اور عرفہ مثال قائم کروں گا سائیکل پہ جایا کروں گا فلانا ملک کا وزیراعظم سائیکل پہ جاتا ہے لہذا پونے چار سال وہ ہیلیکاپٹر کی سائیکل پہ سوار رہے پھر ان کے دور میں یہ توشا خانہ کی گھڑیوں کا کیس آیا جس میں محمد بن سلمان کا نام آیا کہ ان کا تحفہ جس کے اوپر نیاب راول پنڈی اب دبائی پہنچا ہوا ہے وہ جس نے دعویٰ کیا ہے آمر عمر فاروق نے کہ یہ میرے پاس لاکے فلان فلانے بیچی ہے ٹھیک ہے اب ایشو یہ تھا کہ پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے گفٹ لیا تھا تو کوئی ایشو نہیں تھا آپ نے اسے بیچا اس کو بیچنے کے دو سال کے بعد جب پبلک ہو گئی بات آپ نے اسے ڈکلئر کیا یہی کیس ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے گیا ہے نواز شریف کو حقائق چھپانے پہ یعنی اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لی یا نہیں لی آپ نے ناہل کر دیا اور اس کی کوئی اپیل ہی نہیں تھی سپریم کورٹ سے ناہل ہو گئے اور تا حیات کر دیا گیا یہاں پہ تو لیکن کی یہ ہے کہ کیس ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہے جس میں آج وہ وارنٹ بھی ہوئے ہیں اور وہاں فرد جرم لگنی ہے اور وہ اسی بات کی ہے کہ آپ نے ایک جو سچائی تھی وہ چھپائی آپ نے توفہ جا کے بیچا آپ نے پہلے کہا کہ میں نے سڑک بنا دیا اس توفے سے میں نے فلان کام کر دیا ہے فلانتھرپی میں کرنے لگا ہوں بات اخلاقی اس اصول کی تھی اب جس پہ اب یہ کہہ رہے نا وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے کے جی وہ دیکھیں جی نواز شریف لے گیا وہ زرداری لے گیا بھائی انہوں نے کب انکار کیا تھا ہاں جو بات نواز شریف کے دور میں کوٹ میں کہی گئی ہائی کوٹ میں وہی عمران خان نے دونوں نے ایکہ کیا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا اور میری اور تائر شریفی صاحب کی اس پروگرام میں بھی بات ہو چکی ہے اور جگہ پہ بھی ہو چکی ہے کہ یہ بات اس لیے چھپانی ضروری تھی کہ کسی دوست ملک نے اگر آپ کو تحفہ دیا ہے ان کے لیے انبارسمنٹ ہوگی کہ وہاں جاتا ہے انڈیا کا وزیراعظم بھی ملائشیا کا بھی وزیراعظم ترکی کا صدر بھی جاتا ہے وہ کسی کو کیا تحفے دیتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں دینے ہیں اس کو پبلک نہ ہو آپ نے اپنا مزاق ملک کا بنوایا جہاں سے یہ مسئلہ بنا اور یہ ایشو بنا کہ آپ نے کنسیل کیے کچھ فیکٹس جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا اور اب وہ کریمینل کیس کی بنیاد پہ وہ چل رہا دیکھیں آج تک کہ عمران خان میاں والی کی سیٹ سے ناہل ہیں وہ ختم نہیں ہوا صرف اس کے اوپر الیکشن کرانے سے روک دیا گیا ون ٹائم ناہلی قرار دے دی گئی تھی ان کی الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ ابھی تک انٹیکٹ ہے اس کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ نہیں کیا ہوا ہے یہ کیس اور قصہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں چھپائی جو آپ کے پاس تھی آپ نے ان کی مالیت بھی چھپائی ان کی قیمت بھی چھپائی جس بندے کو کہا کہ میں نے بیچی ہے اس نے کہا مجھے تو بیچی نہیں گئی ہے یہ تو رسید خود بنائی گئی ہے جی حافظ دائر صاحب اب کس کو فائدہ کس کو نقصان ہوگا سب کے نام آگئے ہیں پی ایم ایل این کے ظاہرہ لیڈر بھی ہیں زرداری صاحب بھی ہیں پی ٹی آئی کے تو ظاہرہ وہ کیس آپ کے سامنے ہیں تو کیا اب یہ ہوگا کیا اب یہ ریکارڈ جاری ہے انہیں کے پاس